ٹریک ٹریک وینگ پر الٹ گیا بیس افراد جان بھاک متعدد زخمی ہو گئے امدادی کاروائیاں جاری حادثے کے بعد سڑک کا ایک ٹریک بند سے لوگ گاڑیوں کی کتارے ہم عدالتی حکوم پر احسن اقبال پیش دھرنا ختم کروانے کے لیے 48 گھنڈے کی محلت مانگی ہم نے ریاست کی رٹ کو برقرار رکھنا ہے دو دن لیں یا تین دن نتائج کے ذمہ دار خود ہوں گے جسیس چوکر صدیقی کے ریمارکس راول پندی فیزاباد میں پندر میں روز بھی دھرنا مذہبی کارکنان کا وزر قانون کے سی پہ تک اٹھنے سے انکار دھرنے کے باعث جڑوان شہروں کی سڑکیں بلوک شہری عزیت کا شکار اس نام آباد دھرنے کی حمایت میں تحریک لبیفتہ کاراجی میں بھی نمائز چورنگی پر دھرنا سلک کے دونوں ٹریک ٹرافک کے لیے کھول گئے گائے گاڑیاں رما دما باز شریف غیر آئیں راستے کی طرف جا رہے ہیں مزید پھس جائیں گے دھرنا حکومت کی کمزوری ہے حکومران ایکشن نہیں لے سکتے تو اقتدار چھوڑ دیں اس حکومت کو اخلاقی طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے خرشید شاہ کہتے ہیں وقت سے پہلے ایلیکشن کا مطالبہ غیر ضروری ہے اعتصاب برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے وزیراعظم شاہد حاکان عباسی سے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات گورنر سندھ بھی موجود وزیراعظم الین جی ٹرمینل کا سنگی بنیاد رکھنے پہنچ گئے بلاول گھٹوز زرداری آج حالہ جائیں گے مخلوم امین فہیم کی دوسری بردی کی تقریب میں شرکت کریں گے بلاول گھٹوز زرداری کالج کا بھی ابتتاح کریں گے سینٹ کا اجلاس آج ہوگا نئی ہرکہ بندیوں سے متعلق آئینی ترمیمی بل پیش کیے جانے کا امکان وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی زیرے صدارت کراچی میکر پروجیکٹ پر اجلاس ترقیاتی منصوبر پر کان کی رفتار کا جائزہ سندھ اسمبلی کا اجلاس قورم پورا نہ ہونے پر ملتوی ارکان غیر حاضر ہونے پر بلاول گھٹوز زرداری برہن ناصر حسین شاہ سے رابطہ ارکان کے خلاف کارروائی کی ہدا ہے بچوں کا عالمی دن آج منائی جا رہا ہے بلاول گھٹوز زرداری کا کہنا ہے ہمارا انتخابی منشور بچوں کی فلاح و بہبود کے متعلق عملی اقدامات پر مبنی ہوگا پاکستان اور چین کے درمیان آٹھ میں سپریٹیجک مزاکرات سیاسی سفارتی تعلقات کا جائزہ تجارت اقتصادی تعاون پر بھی بات چیت گجرات میں دیور نے بھاوی کو آگ لگا کر قتل کر دیا ملزم خود بھی شولوں کی زب میں آ کر حلات پولیس کو مقتولہ کے شہر پر بیوی اور بھائی کے قتل کا شبہ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی لیاری میں ٹارگیٹڈ کاروائی لیاری گینگ بار کے دو کمانڈر جمشید اور وقاکہ اور نیازو گرفتار ملزموں کے دوران تفتیش اہم انکشافات لاہور میں مینی گرڈز فرانس پورٹ کی ریلی بابو سابو انٹرچینج پر ٹرافک جیم مظاہرین کا دن کی اوقات میں ٹرکس کے شہر میں داخلے کی اجازت دینے کا مطالبہ فیصل عباد میں محکمہ سہت کے سکڑوں ملازمین کو ہیپٹائٹس ریپورٹ آنے کا انتظار ایک ماہ بعد بھی ریپورٹ نہ ملنے پر ملازمین کو کشویش اشک محمد میں وہ مقام آئے کہ سانس باد میں پہلے نبی کا نام آئے اہم کرو یا شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج یکم رویو لفل ہے گزشتہ برچ کی روایت برقرار رکھتے ہوئے 24 نیوز پر سیلفی نات کا سلسلہ جاری اپنی سیلفی نات ہمارے نمبر 03171242424 پر بھیجیں ہم آپ کی نات دنیا بھر تک پہنچائیں گے مودی حکومت کے خلاف بھارت کے کسان متحد ملک بھر سے کسانوں کی 180 تنظیموں کے کارکن دھرنا دینے نئی دہلی پہنچ گئے پیداوار کام آکول موافظہ اور سرائی کرسوں پر شرح سوت میں کمی کسانوں کے مطالبات ارب لیگ نے ایران کو خطے کے لیے خطرہ قرار دے دیا مصر میں ہنگامی اجلاس ارب لیگ کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے ایران خلیجی ممالک کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے سعودی وزیر خارجانے کا ہاں ایرانی جاریت کے سامنے بت بند کر کھڑے نہیں رہیں گے اینگلا مرکل کے چوتھی بات جرمن چانسلر بنے کی راہ میں رکاوٹ جرمنی میں نئی حکومت کی تشریل کے لیے سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ناکام اور زمبابوے کے صدر روبرٹ مگاوے اپنی جماعت اور فوج کے خلاف ڈٹ گئے استیفہ دینے سے انکار اکمران جماعت کی صدر کو استیفہ کے لیے چوبیس گھنٹے کی ڈیڈ لائن